آج کے ویلوگ میں میں آپ کو کچھ چند معلومات دینا چاہتا ہوں جو کہ معاشرے میں ہم سب کے لیے معلومات دینا ایک بہت اچھی بات ہے ایک میسیج ہے ایک ہیلپ ہے ہر اس انسان کی جس کے پاس یہ معلومات نہیں ہے میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے کسی قسم کے بھی ٹھیک ہے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے وہ کہاں جائیں پاکستان میں گورنمنٹ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کون وزیر اللہ بنے گا کون وزیر آزم بنے گا ان کو ایک عام آدمی کی زندگی سے کوئی رہنا دینا نہیں ہے دور دور تک تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں ابھی ایک واقعہ ہوا ہے میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل کہ اس کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو میں مروا دوں گا کس وجہ سے اس نے روکا ہے آپ کو چیکنگ کے لیے کہ آپ کی گاڑی پہ جو لیگل سٹیکر ہے انٹرنس کا وہ نہیں لگا ہوا تو اس کو یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اندر نہیں جانے دیں گی تو میں آپ کے خلاف گستا کے رسول اور مذہبی لوگوں کو لے آنگا اور آپ کو مروا دوں گا کہ اس نے مذہب کے خلاف کچھ بولا ہے تو ایسے بہت سارے کیس کیسوں میں لوگوں کی بے نجائز بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے جیسے کہ دو مزدور تھے ان کو زندہ بٹے میں جلا دیا گیا تھا گوجرے کا واقعہ دیکھ لیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں تو برائے مہربانی ان چیزوں سے گریز کریں لوگوں کو جینے دیں صحیح ہے اور جو حق کی رائے کی بات کرتا ہے اس کی بات سنیں ٹھیک ہے نہ کہ اس کے ساتھ جرہ کریں تو یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان سب واقعات کو ہم نے مل کے کنٹرول کرنا ہے صحیح ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ سامنے آئے ہیں جاکہ موجز مولوی صاحبان ہیں وہ سامنے آئے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بہن کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ نان صافی ہوئی ہے تو میں اکثر ان چیزوں کو دیکھا جاکہ ملے آئے ہیں جاکہ جلی جلی جاکہ جاکہ موسیقی